ناظرین اس وقت ہم حضرت مہدلال حسین رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہیں آئیے آگے چلتے ہیں ناظرین یہ حضرت مہدلال حسین رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے آئیے مزار شریف کی طرف چلتے ہیں یہ مزار شریف باغوان پورے کے میں واقع ہے اور یہ دیکھیں آپ ان کی بہت ہسٹری ہے جو کہ لاہور کے مشہور بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت مہدلال حسین رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ حضرت مادو ہیں اور یہ دونوں بزرگ کا محبت پیار اور اکٹ کی بینہ پر یہ مادو پہلے ہی آتا ہے اور پھر لال حسین بعد میں آتا ہے مادو لال حسین کہلاتے ہیں اور یہ اصل بزرگ جو ہیں ہمارے وہ حضرت لال حسین رحمت اللہ علیہ ہیں اور جو ان کس کے سے نسبت رکھتے ہیں وہ مادو ہیں تو حضرت لال حسین رحمت اللہ علیہ نے اپنی نسبت اپنے پیار کو شامل کرتے ہوئے حضرت مادو کو اپنے ساتھ ملایا اور ایسی نسبت عطا کی کہ آج پہلے جو حضرت مہدلال حسین کا نام آپ کے نام سے پہلے آتا ہے اور پھر حضرت لال حسین رحمت اللہ علیہ کا نام بعد میں آتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں گا یہ جارب کوشی کر رہے ہیں بھائی جو ہیں اور یہ ہمارے ظاہرین آ کر جو ہے یہاں پر دروت پاک ذکرہ اسٹار قرآن پاک کی تلاوت اور بیٹھے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے روحانی سکون پاتے ہیں اور بے شک یہ جو اللہ کے مزارات ہیں یہاں پر روحانی سکون ملتا ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور اپنے لئے سرمایے آخرت اکٹھا کرتے ہیں اور اگر اب ہم تھوڑا باہر کو جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ماشاءاللہ ساتھ ہی ایک خوبصورت سی مسجد تعمیر ہے جو کہ ہمارے بزرگان کی تعلیمات کو ظاہر کر دی ہے کہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں انہوں نے دین کی خوب خدمت کی اور غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا اور آج ان کے مزارات کے ساتھ جو ہے مساجد تعمیر ہیں جہاں پر جو ہے نمازی حضرات آ کر نمازیں ادا کرتے ہیں عبادات کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مختلف راتیں جاگنے والی ہوتی ہیں تو ظاہرین یہاں پر خوب خوب آتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں اور ان کی عبادت سے روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ سارا کا سارا اس کو ان بزرگان کا فیض شمار کرتے ہیں یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مظہر ہیں یہ بزرگان دین جو ہیں کوئی اللہ سے دور نہیں بلکل اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے مظہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین سے محبت پیار کرنے اور ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے میں بعض لوگ جو ہمیں اپنے بزرگان دین سے دور رہنے کا یا ان کے مظہرات پر حاضر نہ ہونے کا غلط مشورہ دیتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان بزرگان کا سایام کی رحمتیں برکتیں ہمیں قیامت تک حاصل ہوتی رہیں ان کے فیوز و برکات ہمیں قیامت تک حاصل ہو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کا جو انہوں نے دین کے لئے خدمتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہمیں بھی عطا کرے اور ہمیں بھی دین کے لئے خوب خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سلم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و راکاتہ